میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس ملک میں جو خواہشیں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا یہ جو ناکام نابلد بانج نااہل و کمران ہیں انہوں نے جانا ہے ان کا جی کا جانا تھیر گیا ہے ان کو جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور چھبیس تاریخ کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا جو کہ عمران خان کا راول فرنڈی میں استقبال کرتی پنڈی میں افعائے ہیں کہ کوئی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ لمبی لائی جا سکتی ہے یہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگی عمران خان آئین اور قانون کے مطابق ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور شفاق صدقے جاؤں بلاول دھمکی دے رہا ہے بلاول جو ہے وہ دھمکی دینے سے پہلے لال اویلی سے ہو کے جائے بلاول کی بات کر رہا ہوں اور اس بلو رہنے کی بات کر رہا ہوں جناب یہ مو اور محصور کی دال اور بلاول اور صدر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے سیاست دان سیاست کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے عوام سڑکوں پر رہے ہیں سات مہینے سے عمران خان یہ کوشش کر رہے ہیں سات مہینے سے اس نے اپنی جان اتیلی پر رکھ کے گولیاں بھی کھائی ہیں اور یہ مزاک اڑا رہے ہیں کہ دو گولیاں لگی ہیں یہ چار لگی ہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کی جان بچ گئی نواز شریف نے آنا ہو تو اس کے پاس رنڈ پاسپورٹ ہے اس کا بھائی وزیراعظم ہے اب پتہ نہیں اگر کرونا ہے تو اللہ اس کو صحیح دے اگر ڈرونہ ہے تو اس کو حسلہ دے میں نے کہا کہ تیس لومبر تک میں ٹیلی سے دور ہوں ابھی میں ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں پہلی دور مجھے پتہ نہیں تھا میں بہت پہلے ٹویٹر پہ چلا جا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی میں قوم کے سامنے معافی مانگتا ہوں مجھے اقتدار میں اترنے کے بعد پتہ لگا ٹویٹر کتنا ہے دیکھیں فوج اور عدلیہ پر میں بات نہیں کرتا عمران خان نے تین دن پہلے بڑا واضح بیان دیا ہے کہ تائیناتی میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے جو بھی آئے میرٹ پر آئے میں عدلیہ اور فوج کو دونوں میرے ادارے ہیں اس میں کوئی بات نہیں کرتا